میرے بہنوں ہم نے کئی بار دعویٰ کیا ہے ابھی بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہے کی نہیں لیکن اللہ سے جو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے جو اہلِ علم ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس کو تین خسم کے لوگوں میں باتا ہے تین خسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں چوتھی کوئی خسم ہوئی نہیں سکتی یہ بنیادی تین خسمیں بتائیں جس میں سے تین خسموں کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان میں سے دو خسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبول نہیں کیا وہ جہنمی ہے اور ایک خسم ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اب اپنا اپنا محاسبہ کیجئے پہلی خسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے اس کی مثال ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگا چاچا جو ہے اتنی محبت کی ہر جنگ میں ہر مرحلے میں اسلام کو غالب کرنے کے لئے مدد کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لیمان نہیں پڑھا تو یہ ایک خسم کی محبت ہوئی جس کو اللہ نے خبول کیا وہ کافر کی موت مر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب ابو طالب کو ملا اور وہ سب سے چھوٹا عذاب ہے کہ ان کے پیر کے نیچے ایک ایسا کوئلہ رکھا گیا جلتا ہوا کوئلہ رکھا جس کی وجہ سے ان کا دماغ پھٹ کر اُبل کر پھڑ گیا تو یہ ابو طالب کی محبت ہے خوب محبت کی لیکن ایمان نہیں لائے دوسرے خسم کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اتنی محبت اتنی محبت کہ لوگ خود تاجب کر کے واقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نمازیں خوب پڑتے ہیں زکاة دیتے ہیں جہاد پر جاتے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اللہ نے محبت کو خبول نہیں کیا اس کو بھی جہنمی بنا دیا یہ ہے منافق ہپوکریٹ ایک منافق ہے وہ ابو المنافق کون ہے عبداللہ بن عبیع جس نے ہماری پیاری عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمد کا پورا واقعہ اڑایا تھا لوگوں میں ریومرز بڑھائے تھے عبداللہ بن عبیع کی بات اگر ہم عبداللہ بن عبیع صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بڑے حقابی جو صحابی انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عبیع مسجد نبوی میں سب سے پہلے آ کر ٹھئر جاتا پہلی صف میں رہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خدبہ شروع کرتے اس سے پہلے خود ٹھئر کر بولتا اے لوگوں سنو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم کو ان کی اطاعت کرنا ہے بڑے پیارے پیارے بیانات دیتا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا اطاعت کا جذبت دکھانے کا تھا اللہ ہماری حفاظت کرے دل میں ایمان نہیں تھا اور تیسرے خسم کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں ہمارے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ اجمائن جن کی ایک ہی بولی تھی سورہ غاشیہ نازل ہوتا ہے سورہ آلہ نازل ہوتا ہے جتنے سورے نازل ہوتے اس کے اپر غور و فکر کرتے تدبر کرتے اپنے زندگی کے مقصد کو یہی بنا دیا اور ان کا ایک ہی ایک ہی ان کی بولی تھی سمعنا و عطانا ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے اس کی اطاعت کریں گے تو اللہ وہ جذبہ ہم سب میں لائیے انشاءاللہ ہم سب کو مرتے دم تک اس خوران کی خدمت کرنے کا ہم کو اللہ موقع دیجئے اور موت آنے سے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوان الحمدللہ